موسیقی بائیس ہزار اہلکار سو قیدی ویگنیں اور مزید پندرہ ہزار آنسو گیس کے شیر حکومت نے لاغ مارچ کے شروعہ سے نمٹنے کا پلان تیار کر لیا اسلام آباد کا ریڈ زون نو گو ایریا میں تبدیل کنٹینر پہنچنے لگے ڈی چوپ کو سیل کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی سخت مونیٹرنگ کا فیصلہ اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر کیمرن نسک ہوں گے اتحاد جماعتوں کے سربراہانے دھرنا روکنے کی منظوری دے دی منصوبے پر عمل درامت کراؤں گا جتھے لانے اور گھنڈا گردی نہیں کرنے دیں گے عمران نیازی نے جمہوریت کا گھرکن بننے کی کوشش کی تو قانون اس سے نمٹے گا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا دو ٹوک ایلان کہتے ہیں عمران نیازی کے زبان اور خمیر میں انتشار اور فساد ہے وہ پر امن نہیں رہ سکتا وزیر خزانہ کا پیٹرولیم اسنوات مہنگی نہ کرنے کا اعلان مفتا اسماعیل کہتے ہیں عمران خان کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے مطابق پیمتیں بڑھائی تو ڈیزل ڈیٹھ سو روپے پیٹرول سو روپے فی لیٹر مہنگا ہو جائے گا کوشش کریں گے کہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط نہ مانے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیے بغیر واپس نہیں آنگا شوقت ترین بتائیں کہاں پیسہ چھوڑ گئے وزیر خزانہ کا عثمان بزدار پر سیمن کے سولہ لائسنس بیچنے کا انسان سات سو پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کا منصوبہ ہے فواہ چودھے کا دعویٰ کہتے ہیں اکل کے ناخن لیں گیدر بھبکیوں سے معاملہ حل نہیں ہوگا لاتھی اور گولی سے لانگ مارچ نہیں رکے گا لانگ مارچ خیبر پختونخواہ اور پنجاب والوں کے لیے ہے کراچی، ہیدراباد، سکھر اور کوئٹا میں احتجاج ہوگا لانگ مارچ روکنے کے لیے پنڈی سے فون آیا نہ کسی نے رابطہ کیا آئی جی خیبر پختونخواہ معظم جہ نے یوٹیوبر سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر منفی پروپوگینڈا مسترد کر دیا کہتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے افواہی اڑائی جاتی ہیں انتشار پھیلانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے کیپی پولیس کا سیاست میں عمل دخل نہیں لانگ مارچ کو قانون کے مطابق سیکیورٹی دیں گے ہر روز نیا نیرٹیو جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے چار پانچ دفعہ اس نے مختلف جلسوں میں نیوٹرل کے مطلب کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے یہ بھی کہا کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا نیوٹرل تو صرف جانور ہوتے ہیں کل رایہ صاحب اس نے کہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل رہے گا اب کونسی اس کی بات پر اعتبار کیا جائے بقاعدہ ایک منصوبے کہتا ہے جو ہے جھوٹ بولتا ہے برابر جھوٹ بولتا ہے پھر اس کو کانٹڈک کرتا ہے پھر نیا جھوٹ جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرتا ہے عمران خان ہر روز نیا بیانیاں پیش کرتا ہے اس کی کونسی بات کا اعتبار کیا جائے جلسوں میں کہا نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے کل کہا امید ہے ادارے نیوٹرل رہیں گے خواجہ آصف کا قوم اسمبلی میں سارے خیال کہا عمران خان منصوبے کے تحت جھوٹ بولتا ہے اس کے کال آف فیل میں تضاد ہے جس طرح اس ملک کو چار سال لوٹا گیا جس طرح چار سال میں اس ملک کا بیڑا غرق کیا گیا معاشی لحاظ سے پاکستان کے عوام کی زندگیہ مشکل کر دی زندہ رہنے کے لیے عدم اعتماد کے قائنی طریقے کے ساتھ اس کو اس حکومت سے نکالا گیا ہم نے پھر بھی اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا ہمارے خلاف ریفرنس جھوٹا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاس بھی عمران خان پر برس پڑے چار سال ملک کو بے دردی سے لوٹا گیا عوام کی بہتری کے لیے ایک کام نہیں ہوا عمران خان کو آئینی طریقے سے نکالا گیا ہم نے تحریکی عدم اعتماد میں ووٹ نہیں دیا پھر بھی ہمارے خلاف جھوٹا ریفرنس بنایا گیا کرز لینا مزید مہنگا بنیادی شرح سود میں ایک سو پچاس بیسس پوائنٹ سے اضافہ سٹیٹ بینک نے شرح سود تیرہ اشاریہ سات پانچ فیصد کر دی مرکزی بینک کے مطابق مہنگائی اور عالمی ادائیوں کے دباؤ کے باعث شرح سود میں اضافہ کیا گیا آئی ایم ایف سے مذاکرات جاری رکھنے کا مشورہ بجلی اور پیٹولیوں مصنوعات پر سبسٹی واپس لینے کی تجویز دیدی ایمپورٹڈ اشیاں کی پابندی بھی ڈالر کی اڑان روکنے میں ناکام روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید مہنگا قیمت دو سو روپے چودہ پیسے سے بڑھ کر دو سو روپے تیرانوے پیسے ہو گئی نئی حکومت کی آنے کے بعد ڈالر اٹھارہ روپے مہنگا ہو چکا ہے ملک بھر میں بجلی کا بہران برقرار شارٹ فال پانچ ہزار دو سو اکتر میگا وات ہو گیا مختلف علاقوں میں دس دس گھنٹے کے لیے بجلی کے بندش کراچی میں لوڈ شڑنگ کا دورانیاں بارہ گھنٹے تیز ہوائیں بادلوں کی گھن گرج لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشکبار محکمہ موسمیات نے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں مزید بارش کے نویت سنا دی پشاور مان سہرہ ابتاباد میں بارش اور جالہ باری متوقع کراچی سمیز سندھ بھر اور بلوچستان میں کل موسم گرم اور خوشک رہے گا سندھ میں نقل مافیا کا راج لڑکانا میں دس نین جماعت کا کیمسٹری کا پرچا اوٹ ویڈس اپ کے گروپوں میشئر امیدوار انتہانی مراکس میں موبائل فان کے ذریعے پیپل حل کرنے لگے کراچی میں بھی دس نین جماعت کا انگریزی کا پرچا سوشل میڈیا کی زیلت بن گیا موسیقی